یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم کر کے دے کہ جو چھت کا لنٹر ہے اس کے اندر جو لوہ ہے جسے سٹیل بار بھی کہا جاتا ہے یا ٹوٹل سٹیل کہا جاتا ہے چھوٹے بار ہوں یا بڑے بار ہوں ٹوٹل کتنے کلو لگے گا کالکلیٹر آپ کو بتائے گا اور آپ نے صرف کالکلیٹر کو یہ بتانا ہے کہ جو کمرہ ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی کتنی ہے اور اگر یہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ جو سٹیل باریں ہیں اس میں ڈالنی ہے یعنی اس میں دو طرح کی باریں ہم نے ڈالنی ہوتے ہیں ایک ڈسٹیبیوشن بار اور ایک مین بار یعنی ایک لمبی بار اور ایک چوڑی بار تو جو لمبی باریں ہوتی ہیں وہ ڈسٹیبیوشن باریں کہلاتی ہیں اور جو چھوٹی باریں وہ مین باریں کہلاتی ہیں تو وہ اگر آپ بتائیں گے سائز تو وہ اور آسانی ہو جائے گی اگر نہیں بتائیں گے تو کالو لیٹر خود آپ کو یہ سیٹ کر دے گا اب آپ نے سب سے پہلے ہم نے ایک لیا ہے واش روم تو واش روم جو لیا ہے اس میں ہم نے سیٹ کیا ہے کہ واش روم کی جو لمبائی ہے وہ تین میٹر ہے اور جو چڑائی ہے وہ دو میٹر ہے اور اس کے اندر جو ہے جو ڈسٹریبوشن باریں لگیں گی وہ ایک کا سائز ہم نے آٹھ میلی کر دی ہے آٹھ میلی میٹر اور دوسری کا بارہ میلی میٹر کر دی ہے تو اب اس کے یعنی ہم نے چار چیزیں اس کو دیئی ہیں لمبائی چوڑائی اور ڈسٹریبوشن باروں کا جو ڈایا کتنا میلی میٹر ڈایا ہے وہ دو چیزیں ہم نے اس کو بتا دی ہیں تو اس کے جواب میں اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جی ڈسٹریبوشن باریں جو ہے سترہ کیجی ہوں گی اور مین باریں جو ہیں وہ چوبیس کیجی ہوں گی ٹوٹل اکتالی کیجی آپ کو لگے گا سریعہ یہ اس نے بتا دیا اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو باروں کا سائز ہے وہ کر دیتے ہیں دس میلی یعنی ہم نے اس کو دس میلی کر دیا اور دوسرا ہم نے بارہ میلی رہنے دیا تو اس نے فورن فگر چینج کر دی اس نے کہہ دے جی نہیں ٹوٹل اکونجہ کیجی یعنی ففٹی ون کیجی آپ کا سریعہ لگے گا اب ہم نے اس پیرامیٹر کو یہاں سیٹے رہنے دیتے ہیں کہ یہ دس میلی اور بارہ میلی کی رکھتے ہیں باریں اب صرف کمرہ بڑھاتے جاتے ہیں ابھی واشروم کا ایک اندازہ تھا یہ واشروم ہے تین میٹر لمبا اور دو میٹر چوڑا اب واشروم کا کار دیتے ہیں تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اس کی لمبائی چوڑائی لمبائی اس کی کار دیتے ہیں چار میٹر اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ کار دیتے ہیں ڈھائی میٹر یعنی ٹو پنٹ فائی میٹر کار دیتے ہیں اس نے چینج کر دیا اب اس نے یہ بتا دیا کہ آپ کا جو ہے وہ ڈسٹریبیشن باریں جو ہے وہ انچاس کے جی لگیں گی اور سانتی کے جی جو ہے نا وہ آپ کی مین بھاریں لگیں گی اور چھاسی کے جی ٹوٹل آپ کا سریعہ خرچ ہوگا اب آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں اب اس کو چار میٹر کے بجائے پانچ میٹر ہم چھے میٹر کر دیتے ہیں چھے میٹر کا کر دیتے ہیں لمبائی اور چڑھائی اس کی کر دیتے ہیں چار میٹر تو یہ بن گیا اور سائز جو ہے نا اس کا ڈائی میٹر یعنی باروں کا میلی میٹر جو ہے موٹی کتنی ہے باریں وہ دس میلی اور بارہ میلی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اب اس نے فگر چینج کر دی دو سو چار کے جی بتا رہا ہے کہ ٹوٹل آپ کا اخرجات آئیں گے دو سو چار کے جی اچھا یہ جو چھے میٹر ہے یہ تقریباً اٹھارہ فٹ کا بنتا ہے کمرہ اور چوڑا جو ہمیں چار زمین بارہ اٹھارہ بارہ کا کمرہ ہے اب اس کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں آٹھ میٹر کا گار دیتے ہیں یہ آٹھ میٹر کا گار دیا اور یہ ہم نے گار دیا چھے میٹر کا اب اس نے پوری کالکولیشن چینج کر دی اب دیکھیں اس نے بتا دیا ہے کہ ایک سو چرانویں پتلی باریں ہیں اور موٹی باریں جو ہیں وہ لگیں گی دو سو تیرہ کیجی ٹوٹل چار سو آٹھ کیجی یعنی آپ کو اس نے بتا دیا ہے صرف آپ نے کمرے کی لمبائی چڑھائی بتانی ہے باقی چھت پر کتنا سریعہ لگے گا یہ کالکولیٹر آپ کو خود بتا رہا ہے اب آگا نیکسٹ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں دس میٹر کا لمبا اور آٹھ میٹر کا کمرہ کر دیتے ہیں چوڑا اب جب یہ کیا تو اس نے چینج کر دی یعنی کہ اس نے بتایا کہ جو پتلی باریں ہیں وہ تین سو چار کیجی لگیں گی اور بڑی باریں جو ہے نا وہ تین سو اناسی کیجی لگیں گی ٹوٹل چھے سو تراسی کیجی آپ کا سریعہ خرچ ہوگا ناظرین کالکولیٹر جو ہے نا وہ آپ کو سب کچھ بتائے گا خود بخود آپ نے صرف اس کو اپنا کمرے کی لمبائی یعنی یہ جو دس فٹ کا کمرہ ہے یہ تقریبا تیس فٹ کا ایک سائز بنتا ہے اور دوسرا آٹھ فٹ جو ہے چوبیس تقریبا بنتا ہے تو اس کا سائز اب چینج کر دی جائیں اب ہم کر دیتے ہیں بارہ میٹر کا کمرہ بنا دیتے ہیں لمبائی یعنی چھتی فٹ تقریبا بنتا ہے اور ویڈ تو اس کی کار دیتے ہیں دس یہ تقریبا بن جاتا ہے یہ تقریبا بن گیا آپ کا یعنی وہ یہ تھوڑا سا سکرین آؤٹ ہو گئی ہے اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ناظرین یہ اب بارہ فٹکا یعنی چھتی فٹکا اور دس فٹ چڑھائی یعنی اس کا مطلب ہو ہے یہ سکرین تھوڑا آؤٹ ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سکرین کلیر نظر آئے یہ کلیر نظر آگئی تو ناظرین یہ بارہ بھائی دس کا کمرہ ہے اور بارہوں کا ڈائیہ ہم نے دس اور وہی رکھا ہے اور ہم نے اس کا جو ہے یہ ہم نے سائز اس نے دے دیا یعنی کہ اس نے بتا دیا کہ دس سو انتی کیجی ٹوٹل سریعہ لگے گا جن میں جو لمبی باریں ہوں گی وہ پانچ سو بانمین کی ہوں گی اور جو چھوٹی باریں ہوں گی وہ چار سو سینٹھی کی ہوں گی کیجی کی یعنی کہ آپ نے صرف ہمیں کمرے کا سائز بتانا ہے لمبائی اور چڑائی باقی یہ چھت کی کالکولیشن ہے روف سٹیل ارینجمنٹ یہ صرف چھت کی ہے اس کی پہلے وی لاغ میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایک کمرے میں ٹوٹل اینٹیں کتنا گارہ یعنی سیمت ریت اینٹیں کتنی لگتے ہیں اس سے پہلے والے وی لاغ میں بتا چکے ہیں اس وی لاغ میں صرف چھت کا اسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ وی لاغ میں پورا ایک گھر کا اسٹیمیٹ نیکسٹ وی لاغ میں تیار کریں گے ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب بھی کیجئے اور اس کو کریکشن کے ساتھ بھیجئے تاکہ ہم اپنی غلطی کو درست کر لیں اور ہم اپنا نمبر بھی آپ کو شیئر کر رہے ہیں سکرین پر آپ ہمارا نمبر بھی آ رہا ہے 0333 623 1059 ہم نے اپنا نمبر بھی شیئر کر دیا ہے آپ کی سہولت کے لئے تو ناظرین اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ